اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں سو جناب آج کا بلوگ میں اپنا بنا رہی تھی اور آج ہے میرے حیال سے ہفتہ سو آج یڈیا پاکستان کا میچ بھی ہے اور آج کا بلوگ جی آپ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو لاسلی پسند آئے گا سو سورے چلتے ہیں بلوگ جو ہے میں نے کلپس بہت زیادہ بنا لیے تھے بلوگ کا انٹرو میں آپ کر رہی ہوں سو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلوگ اور امید کرتے ہوں آج کا بلوگ آپ لوگوں کو لاسلی پسند آئے گا ابھی دیکھنا پاکستان کا جیتنا باقی ہے اب پاکستان کی بالنگ دیکھتے ہیں پاکستان کی بالنگ میں کرتا ہے بیٹنگ میں تو کافی ڈسپوائنٹ کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ون نائنٹی ٹو پر آؤٹ ہو گئی اور 42.7 آورز تھا ابھی جو ہے وہ 8 آورز باقی تھے لیکن پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان بالنگ میں کیا کرتا ہے اور کیا ہم جیت پاتے ہیں یہاں پھر نہیں تو چلیں جناب آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ کلپ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں صبح کا جب پاکستان کا قومی ترانہ انڈیا کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں بجایا گیا گوز بمز تھے پاکستان زندہ بات پاکستان اور انڈیا کا مینج شروع ہو چکا ہے اور پاکستان نے ابھی تک تو اچھی پرپارمنس دی ہے ابھی پاکستان کے دو آؤٹ ہیں لیکن عبداللہ بھی اچھا کر گیا ہے امام بھی اچھا سٹارٹ دیں گیا ہے پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح کی پرپارمنس پیش کرتا ہے میدان بھی انڈیا کا ہے عوام بھی انڈیا کی ہے سپورٹ بھی لازمی سی بات ہے انڈینز کی اپنی کیم کے ساتھ ہوگی اور یہ دکھتی دری عمل ہے کہ ہماری سپورٹ جو ہمارے کیم کے ساتھ ہوگی سپورٹ کی کیم کے ساتھ ہے بس اللہ پاکستان کو آج پتے دلا دے لازمی چیتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی بھی رزوان اب تک کی پاکستان کی پرپارمنس کیسی ہے اچھی ہے نا پاکستان کی ہے دیکھیں ابھی جو ہے وہ کریس پر محمد رزوان اور بابر آزم موجود ہیں ان کا پارٹنرشیب بیلڈ کرنی جائے چلو کچھ بھی ابھی پارٹنرشیب بیلڈ کرنی جائے ان کی پارٹنرشیب بہت اچھا سکور ہمیں لے جائے گی سکور کی طرف اور ابھی امام آؤٹ ہو گیا ہے عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گیا ہے لیکن امام جو ہے وہ اچھا سٹارٹ دے دیا ہے سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں جی انڈیا کا ہے نرندر موڈی سٹیڈیم جہاں پر بابر آزم اس وقت موجود ہے کریس پر اور یہ چوکہ لگیا اور یہ بابر نے مارا چوکہ لزوان نے تو یہ ہے جی انڈیا کے بولرز اور یہ ہے انڈیا کا سٹیڈیم سو ہماری دعائیں سپورٹ انڈیا کے نہیں پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان زندہ بات بی جی میں یہاں پر پڑھنے لگی ہوں جو ہے وہ زہر کی نماز اور نماز کے بعد پھر جو بھی روٹین ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج پاکستان سامنے جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ بھی لگاو ہے تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جیت جائے پاکستان آج کے میچ میں اچھا پرفارم کرے اور پاکستان ہماری امیدوں پر پورا اترے انشاءاللہ اور یہاں پر جو ابھی میرے نماز جو ہے اپنی مکمل کر لی ہے اور میری نماز کے دوران ہی بابر آزم نے ایک اور بہت ہی زبردست چوکہ لگایا ہے اور مجھے درست چاہے 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 درست چاہ ایک بھائیہ ہمارے ہی ہے ہم تلی مناہ ہم کرشتہ دار ہیں چھوٹا بھائیہ ہم سکتے دار ہیں اپنے کے دام دے ڈالنے ہم نے یہ کو دھوٹا ہے میرے تو بھائیہ بنا دوڑا اتنے ڈالنے ہیں بیڑے زتا اچھا کیا ہے کہ ہم مجھے لگ رہے ہزار پاکستان جیدا ہے پاکستان دی تلہ میرے درہ کیامرا کو ولانگ میرا تم کیوں آ رہا ہے یہ بنا میرا بھی ہے ہم سکتے ہم سب کیا لائٹنگ بلاغ اپ جائسا بھی ہوگا ہمیں ڈال دوں گا ہمیں ڈال دوں گا یہ اماں نے کہنا ہے تم دونوں نے تم دونوں نے سوا ستم کر دیں ہم نے دونوں نے سمجھ لاتا اور ہماری پسلا یہ ہے ہماری دول ہماری فیوریٹ دول کے لئے پکی ہوئی ہے ہماری پنجابی نیو ڈال دول یہ دوسری دول ہے پلی دول ہے ٹھیک ہے تری ہم ہماری حق ہماری حق ہماری تک ہماری تک ہماری تک بند کٹو بند کٹو میرا گلاس اتھر پڑا با تو لے اپنا بطل کھنڈی نی کھنڈی گڑا میں یس لزوان تو میں ایسا کچھ کردنے نہیں میں کار لے تم جب جب کوئی اپنا چکڑا پہنی پہنی پی لیتے ہیں یہ صاحب یہ صحیح میں آپ نے چھنگ کر پھورا اندر والی فریج میں دیکھنا اندر والی فریج میں کیوبز پڑے ہوگیں دیکھ کی آنا نہ کٹ لزوان جا ای اپنی ٹوکر آئی ہیں جا جلدی آج سے میچ بڑا سپر دست چل رہے ہیں میچ کمال چل رہے ہیں اور دیکھ لہے ہمارا دال جاوال نے دوا ہے آج ہونے یہ ساتھ ہیں آلو پی اٹھا پریج میں تو پھر اب پھر میں توڑوں گا اب کیا ہوشکتا ہے بھائیار توڑ لے گا نائم آپ جہاں پر جو ہے نا ہماری آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے اور ابھی پریز پر نزوان بھی تھا ابھی پریز پر اختیار بابر آزم کے بعد جی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دورل اتنا شروع ہو گئی ہے ٹیم کی بابر آزم کے بعد جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ساؤچلیل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اختیار آؤٹ ہو گئے اس کے بعد مدری زمان آؤٹ ہو گئے شاداب خان آؤٹ ہو گئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹیم کی پیچھے پر لگ گئے بابر آزم کے بعد آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ پامیلین لوٹ چکی ہے اس وقت پریز پر جی اور رامدر محمد نواز اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں بولر حسن علی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں میچ آپ دیکھ رہے ہیں اور انڈیا کے جی بولرز انڈیا کے کلدیب یادف نے جی یہاں پر وکٹے سے وکٹے لی ہیں اور ابھی تو میچ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بولنگ رہتی ہے بولنگ اٹیک اور یہ دیکھیں جی ویرات کولی سو دیکھتے ہیں جی کون سے ٹیم جیتے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی تو میچ جاری ہے سو سکور ہمارا جی 176 ہے آؤٹ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں آور جو ہے وہ 38 آور ہے یہ اور ابھی آورز جو ہے ہمارے بارہ کے تقریبا جو ہے آورز موجود ہیں سو ابھی کریز پر مجھے لگتا ہے کہ رزوان کا ہونا ضروری رزوان کا یا بابر میں سے کسی کا ہونا ضرور نہیں تھا خیر اب جو ہے وہ انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی ہے سو ابھی جو ہے وہ بس دعا یہ ہے کہ اچھا سکور دے دیں جو کہ انڈیا کو جو ہے وہ چیز کرنے میں مشکل ہو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے یہاں پر جی پاکستان کی جو ہے بولنگ شروع ہو چکی ہے اور شاہین اور ہاریز پلیز پلیز ہمیں بکٹ دلا کہ آج کا میچ جتوا دو میچ آج کا جتا بہت امپورٹنٹ ہے پہلی ہمارے ٹیم بیٹنگ میں کچھ اتنا حاصل نہیں کر سکی بہت ڈسپوائنٹ کیا ٹیم نے سو یہاں پر جو ہے وہ شاہین جو ہے وہ بولنگ کروا رہا ہے بہت سے امیدیں وابست ہیں آپ لوگوں سے پلیز ہمیں جتا دو اور یہ دیکھیں یہاں پر شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ بولنگ کروا رہے ہیں نزوان لیٹس سی اب دیکھتے ہیں پاکستان پہلے وکٹس حاصل کرنے میں اگر کام شاہب ہو جائے گا نا تو ہم دوبارہ سے کم بیک کر جائیں گے ورنہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اگر پچاس رنس بھی بن گئے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کم اون شاہین پلیز پلیز وکٹ لے لو اگر ہم لوگوں نے پہلے دس آورز میں تین سے چار وکٹیں یا پانچ وکٹیں حاصل کرنے تب ہی ہم میچ میں کم بیک کر سکتے ہیں ورنہ ہم کم بیک نہیں کر سکتے پلیز پلیز شاہین پلیز کم اون شاہین وکٹ لے لو وکٹ لے لو اگر ہم پہلے آورز میں لے سکے تب ہی ہم ایچ میں رہ سکیں گے ہمارا وکٹ لے نا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارا وکٹ لے نا ہنیر اس وان ہم تھوڑے ڈسیپوائنٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے بیٹنگ کی وجہ سے شاہین نے وکٹ لے لی خوش میں ملے ملے شاو شاو ایزوان کیس کو آٹ کی ہے شوفا نگل کو شکر شکر اس کے بعد روحید سرما کی باری ہے اس کے بعد روحید سرما کی باری ہے کیا کریں یار پاکستان کی پرفارمنس مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہا آج کیا ہوا ہے اور مطلب پاکستان وازد اور پربی چوبی سے پچیس آورس باقی ہیں کوئی سکور نہیں ہے مطلب کہ پچیس یا تیس سکور چاہیے انڈیا کو جیت حاصل کرنے کے لیے بہرحال انڈیا پبلک سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا پبلک کی جانب سے بہت سے نارے پیچھے سے لگائے گئے کے باب اس طرح کے سلوگنز لگائے گئے جو کہ مجھے بہت برا لگا مطلب ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس خوش آئند نہیں ہے پاکستانی ٹیم پتہ نہیں آج کیا ہوگیا انڈر پریشر چلے گئے میڈل آور آپ کا بڑی طرح سے ناکام ہو گیا کوئی فیلڈنگ نہیں کچھ بالنگ نہیں کچھ بیٹنگ نہیں دوسری جو آنے کیا کمال بیٹنگ کی ہے روحید شرمہ نے کیا کمال جو بولنگ کی ہے کلدیب یادف نے لیکن جس طرح سے یہ انڈیا کر رہے ہیں ہماری طرف سے تو ہمیشہ اب سب لوگوں کے محبت کا پیغام ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں چیزیں سنائی دیں پیچھے سے جو کہ بالکل بھی مطلب کہ قابل قبول نہیں ہے بہرحال آج کا بلوک یہی پرینٹ کرتے ہیں اور بیڈ لک فور پاکستانی ٹیم فور پاکستانی فین ویڈیسپوائنٹڈ لیکن چلیں ایٹس آ گیم ابھی وولڈ کپ باقی پر ہوئے سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیٹس سی سو آج کے ولوک سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگے اگلے ولوک میں اللہ حافظ